بچپن میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا تھا کہ وہ کورا پھینکتی تھی اور بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنے سلوک سے مسلمان ہو گئی یہ واقعہ اس کا حوالہ مل جائے تو مہربانی ہوگی ہاں بیہ مل جائے تو تمہاری بھی مہربانی ہوگی ہمیں بھی بتا دینا یہ تو اب آپ کے نساب کی کتابوں میں بھی چھپ گیا ہے سب چھوٹ ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کہاں ایسے نکلتے تھے کہ اس طرح کورا کرکٹ پھینکا جائے اور یہ کس نے کہاں اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے کہیں بھی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا ایک گروہ آپ کے ساتھ چلتا کبھی احیاناں کبھی رسول اللہ صلی اللہ عنہ تنہاں بھی کبھی تشریف لے جاتے تھے مگر یہ واقعہ سرہ سر چھوٹ ہے اور پھیلاؤ اس چھوٹ کو تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حسنِ اخلاق کی تربیت ملے اور بہت پھیلانا چاہیے اب تو بہت نیکی کا کام کی ہے کہ ٹیکسٹ کی بکس میں چھاپ دیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاقیات بیان کرنے کے لیے نہ کوئی قرآن کی آیت رہ گئی تھی نہ حدیثیں رہ گئی تھی یہ جھوٹ گھڑنا اور پھر سے نقل کرنا ضروری تھا یہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی اگر یہ دین انہی جھوٹوں پر مشتمل ہے تو عیسائیت میں ہندو مت میں ہم میں فرق کیا رہا ہے ہندووں کے ہاں جھوٹ نہیں ہیں کہ دیوتا بیٹھے ہوئے تھے اور جلال آیا اور سورج کوئی نکل گئے یہ جھوٹ نہیں ہے کہ خواہ شمس تبریز ملتان میں تھے اور سیخ بھوننے کو آگ نہیں مل رہی تھی تو سورج کوئی اشارہ فرمایا سورج نیچے آ گیا اور سلاخ چڑھا دی اور ٹکے بنا لیے بہت جھوٹ ہیں اگر یہ دین انہی جھوٹوں پر ہی مشتمل ہے نا اللہ بچائے ایسے دین سے خدا محفوظ رکھے گر اسلام انہی مفروضات اور وائزوں کے جھوٹ پر مشتمل ہے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے دین سے موسیقی موسیقی